ارمی چیف جنرل آسے منیر کی ملٹری ڈپلو میسی کا ایک سال ارمی چیف نے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے میں بھی امن کے قیام کو اولین ترجیح دی ملٹری لیڈرشپ نے پاکستان کی معاشی ترقی امن و خوشحالی کے تابناک مستقبل کو مضبوط بنیاد پر اہم کی ارمی چیف جنرل آسے منیر نے مختلے ممالک کی سفیروں سے اہم ملاقاتیں کی احتجاج کرنے پر پانچ مقدمات کی سمات سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی تین اور شاہ محمود قریشی کی دو مقدمات میں زمانتیں منظور کر لی گئیں اسلامباد کے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسن نازل کرنے نے فیصلہ سنایا عدالت کی ملزمان کو تیس تیس ہزار روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانی کی ہدایت دونوں ملزمان کے خلاف اسلامباد کے مختلف تھانوں میں مقدمات ترج ہیں پیپلز پارٹی کی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت چیف الیکشن کمیشنر کو تحریری تجاویز اور شکایت پیش کرنے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کا وفت آج چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کرے گا پنجاب کی حلقہ بندی پر شکایت الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی جائیں گی خیبر پختونخواہ کے گورنر پر بھی پیپلز پارٹی کے تحفظات موجود مودی سرکار کا کشمیریوں سے حق کے خود ارادیت چھیننے کا ایک اور بھونڈا منصوبہ بے نکاب کشمیری عوام کے لیے سوشل میڈیا پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی جلم بن گیا تحریکی ازادی سے خوافزدہ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کے مختلف ازلہ میں دفعہ 144 نافذ کر دی بارتی پولیس نے دھمکی دی کہ ریاست مخالب آواز شیئر کرنے والے کو دہشت کر سمجھا جائے گا اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ ڈرائیونگ سینٹر جانے کی زہمت نا انتظار کی کو انجاب میں شہری اب گھر بیٹھے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکیں گے نگران وزیراعلا محسن اکوی نے آن لائن لرننگ ڈرائیونگ لائسنس ایپ کا بازابتہ آغاز کر دیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ دھند نے منظر دھندلا دیا ہیں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹرو وے پولیس کے مطابق موٹرو وے ایم ٹو لہار سے شیخ پورا تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے اس کے علاوہ موٹرو وے ایم ٹری پر فیض پور سے درخانہ تک ٹرافیک کی عام درفت ماطل ہے لہار سے آلکوٹ موٹرو وے پر دھند کے باعث کسی گاڑی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے موٹرو وے ایم فور عبدالحکیم سے فیصلہ بات تک ہر قسم کی ٹرافیک کے لیے بند ہے اسی طرح موٹرو وے ایم فائی پر شیر شاہ سے روہڑی تک ٹرافیک ماطل ہے موٹرو وے ایم ون پر پیشاہ سے رشکی تک کسی بھی گاڑی کو انٹری کی اجازت نہیں دی گئی دھندے مرزت دھندلا دیئے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹرو وے پولیس کے مطابق موٹرو وے ایم ٹو لہار سے شیخ پورا تک دھند کے وجہ سے بند ہے اس کے علاوہ موٹرو وے ایم ٹھری پر فیز پور سے درخانہ تک ٹرافیک کی عامد و رفت ماطل ہے لاہور سیالکورٹ موٹرو وے پر دھند کے باعث کسی گاڑی کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی موٹرو وے ایم فور عبدالحکیم سے فیصلہ بات تک ہر قسم کی ٹرافیک کے لیے بند ہے لرنر لائسنس حاصل کرنے کا ملکہ آسان بنانے کے لیے پنجاب حکومت کا حسن اقدام اب صارفین موبائل ایپ کے ذریعے آن لائن لرنر کی درخواست دے سکتے ہیں نگران مزیرالہ پنجاب موسی نقوی نے موبائل ایپ لانچ کر دی ہے ٹویٹ کیا لرنر لائسنس حاصل کرنے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے ہم ڈیجیٹل ہو گئے ہیں یہ سرویس پنجاب بھر کے 737 پولیس ٹیشنز اور تمام خدمت مراکس پر بھی دستیاب ہے اس تحقام پاکستان پارٹی نے مسلم لگ نون کے ساتھ سیٹ ارجسمنٹ کے لیے فہرست مرتب کر لی ہے اس تحقام پاکستان پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس لاہور میں طلب کر لیا گیا ہے اجلاس بارہ دسمبر باروس منگل کو ہوگا اس تحقام پاکستان پارٹی اور مسلم لگ نون کے درمیان سیٹ ارجسمنٹ کا معاملہ حتمی مرحلے میں داخل ہونے کے قریب آئی پی پی کمیٹی نے سیٹ ارجسمنٹ کے لیے حلقوں اور امیدواروں کی فہرست مرتب کر لی ذرائع کے مطابق سحاق خاکوانی آن چہدری اور نمان لگڑیال پر مشتمل کمیٹی اپنی تیار کردہ فہرست مسلم لگ نون کی قائم کردہ کمیٹی کو دے گی سربراہ استحقام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین اور صدر عبدالعیم خان کی اہم ملاقات بھی ہوئی ہے جس میں سیٹ ارجسمنٹ اور آنے والے انتخابات پر تفصیلی تبادلہ خیال ملاقات میں سینئر رہنمائی سحاق خاکوانی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل آن چہدری اور نمان لگڑیال بھی موجود تھے دوسری جانب سربراہ استحقام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین سے پارٹی رہنمائی سعید افتخار گلانی اور محمد شاک خگا بھی ملے آئندہ الیکشن کی تیاری سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا استحقام پاکستان پارٹی کی مرکزی مجلسے عاملہ کا اجلاس کل بارہ دسمبر کو لاہور میں طلب کر لیا گیا ہے مشاورتی اجلاس میں اہم سیاسی فیصلے کیے جائیں گے ذرائع نے بتایا آئی پی پی قومی اسمبلی کی بیس نشستوں پر سیٹ ارجسمنٹ کی فیرس مسلم لگ نون کے حوالے کرے گی قومی اسمبلی کے انیس حلقے پنجاب اور ایک کا تعلق کراچی سے ہے استحقام پاکستان پارٹی پنجاب اسمبلی کے چوالیس حلقوں میں سیٹ ارجسمنٹ کی خواہش مند ہے ذرائع کے مطابق مسلم لگ نون قومی اسمبلی کے جن حلقوں سے سیٹ ارجسمنٹ سے معذرت کرے گی ان حلقوں میں صوبائی سیٹ پر ارجسمنٹ کا مطالبہ کیا جائے گا محمد شاہد چودری نائنٹی ٹو نیوز لاہور